موسیقی 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 ایک سک سے ملی ہے جو سٹی ایف کی ہتھے چڑھا ہے لیکن ایک بات اور یہ لوگ پردیش یا دیش میں نہ رکھ کر سیدھا نیپال بھاگ گئے کیونکہ یہ جانتے تھے جب تک پولیس نیپال اینگل کو سمجھ پائے گی تب تک یہ خوخار اپنے اڈو تک سرکشت پہنچ چکے ہوں گے شوٹروں کا جو پناگار پولیس کے ہاتھ لگا ہے وہ بھی کوئی چندی چور نہیں ہے ایک پیٹرول پمپ کا مینیجر بتایا جاتا ہے آسد اور گینگ کا سارا جگاڑ اسی نے کیا ہے دیش میں بھی کئی نیتاؤں کے ساتھ اس کے گھنیشت سمبند بتائے گئے ہیں اور ساتھ ہی اس کے تار جڑتے ہیں انڈر ورلڈ سے قیوم کئی آپ رادی گھٹناوں کے چلتے پولیس کی رڈار پر بھی رہ چکا ہے کئی بار پہلے بھی پولیس اسے پوچھتاچ کر چکی ہے قیوم کا سارا کالا چٹھا پولیس کے پاس اس وقت موجود ہے یہ اوپے پولیس کو پورا یقین ہے کہ قیوم جانتا ہے یہ گینگ کہاں چھپا ہے قیوم نے اپنے زرم کے دنیا کے سمپرکوں کا استعمال کر کے آسد گینگ کی مدد کی ہے اب دیکھنا ہوگا پولیس کتنے راز اس سے اگلوا پاتی ہے ہو سکتا ہے یہ قیوم پولیس کے لیے ترپ کا ایک کا ثابت ہو جائے کسی کو مارنا اور کسی کی موت کا خوف پیدا کرنا دونوں الگ بات ہیں یہی کیا ہے عتیق نے عتیق چاہتا تو صرف ہتیا کروا سکتا تھا لیکن عتیق نے اپنے ختم ہوتے خوف کو زندہ کرنے کی کوشش کی اسی کی موت سے جو اس کے خوف کو کم کرنے میں لگا تھا کیونکہ کھلاسہ ایسا بھی ہوا ہے کہ عمیش پال نے گواہی سے مکرنے یا پھر مقدمے کو الگ دشاں میں لے جانے کے لیے عتیق سے پانچ کروڑ روپے لیے تھے لیکن وہ مکر گیا اتنا ہی نہیں عتیق گینگ کی نظر جن زمینوں پر تھی عمیش پال نے ان زمینوں کے شودے کر لیے جو عتیق کو گوارہ نہیں ہوا کیونکہ کوئی بھی اٹھتا ہوا سر عتیق کے خوف کو نیستہ نبوت کرنے کے لیے کافی تھا اور عتیق اپنے دب دبے کو کم ہوتا ہوا نہیں دیکھ پایا لیکن عتیق نے ایک بڑی گلتی کر دی اور وہ یہ کر دی کہ سمیہ گلت چن لیا اگر سرکار ان کے سر پر استخی ہوتی تو شاید لیپا پوتی ہو سکتی تھی لیکن اس وقت صوبے میں یوگی سرکار ہے وہ یوگی سرکار جس نے اس مافیا کی قریب دو ارب روپے کی سمپتی پر بلڈوزر چلانے کا کام کیا ہے اور اب مٹی میں ملانے کا کام جاری ہے آج نہیں تو کل آساد اور اس کے ساتھ ہی پکڑے جائیں گے لیکن جتنا دیری سے پکڑے جائیں گے اتنا ان کے لیے گھا تک ثابت ہوگا آپ اس خبر پر کیا رہے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمشکار موسیقی